السلام علیکم آج پیر ہے نومبر کی پہلی تاریخ پاکستان میں سخشام کے ساتھ، بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ اقوام متحدہ کی کلائمٹ کانفرنس میں ایک سو سے زائد عالمی راہنما آج پیر کو ایک سربراہی اجلاس کے لیے جمع ہو رہے ہیں اس کانفرنس میں کاربن اخراج کے اہتاف کے وعدے اور ترقی وزیر ممالک کو موسیعہ تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے میں مدد کرنے کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی توقع ہے برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن گلاسکو اسکاٹلینڈ میں ہونے والی کانفرنس کے میزبان کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں توقع ہے کہ وہ اس سلسلے میں تیزی سے کاربائی کرنے پر زور دیتے ہوئے بتائیں گے کہ اس حوالے سے بہت طویل انتظار کیا گیا ہے امریکہ کے موسمیاتی نمائندے جان کیری نے پیر کے سربراہی اجلاس سے قبل صحافیوں کو بتایا کہ کانفرنس کے اہداف میں عالمی ازائم کو بہت نمائن طور پر بڑھانا اور ممالک کے لیے اس بات کا عظم کرنا شامل ہے کہ وہ گلوبل وارمنگ کو محدود کرنے کے لیے بقول ان کے کاربائی کا اشرا قرار دے موسمیاتی سربراہی اجلاس میں جی ٹوئنٹی رانماؤں کے اجلاس کے بعد ہو رہا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن سی او پی ٹوئنٹی سیکس کانفرنس میں امریکہ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کی پالیسی سے ہٹ کر امریکی موقف پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم پیریس موہدے سے الک ہو گئے تھے تاہم جو بائیڈن نے صدارت کا منصب سمحلتے ہی پیریس موہدے میں دوبارہ شملیت کا اعلان کر دیا تھا جو بائیڈن نے بھی دیگر ترقی آفتہ موالک اسربراہن کی طرح یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ امریکہ سن دو ہزار پچاس تک گرین ہاؤس کے سس کا اخراج صفر کر دے گا البتہ بعض ماہرین کے مطابق سیاسی حقیقت اس حدف کے حصول میں پیچیت کیاں پیدا کر سکتی ہے صدر جو بائیڈن نے اتوار کے روز روم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس اور چین کے رہنماؤں کے شرکت نہ کرنے پر مایوسی ہے تاہم شرکت کرنے والوں نے اہم بیشرفت کی ہے روم میں منقضہ جی ٹوئنٹی کے دو روزہ اجلاس کے خاتمے پر اجلاس میں شامل ملکوں کے لیڈروں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ وسط وسدی تک کاربن کے اخراج کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے جبکہ سال کے آخر تک کوئلے کے پلانٹس میں سرمایہ کاری نہ کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے گیسوں کے اخراج سے متعلق اقبائی متحدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک نے دنیا کا درجہ حرارت ایک اشاریہ پانچ ڈگری تک برقرار رکھنے کی جو یقین دہانیاں کرائی تھی وہ بظاہر پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی ریپورٹ کے مطابق دنیا کے کئی ممالک اس ڈگر پر چل رہے ہیں جس سے زمین کا اوسط درجہ حرارت دو اشاریہ سات ڈگری تک پہنچ سکتا ہے جو بلا شبہ ایک خوفناک صورتحال ہے دنیا کے کئی ممالک نے یہ یقین دہانی قرار رکھی ہے کہ وہ سن دوہزار پچاس تک کاربن کے اخراج سے مبرہ ٹیکنالوجیز کی طرف منتقل ہو جائیں گے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ ترکی کے ساتھ تعمری تعلقات کا ہاں ہاں ہے البتہ باہمی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے موسر راستے تلاش کرنا ہوں گے وائٹ ہاؤس کے مطابق اتوار کو اٹلی کے شہر روم میں جی ٹوینٹی ممالک کے اجلاس کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوان نے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی یہ ملاقات ایسے وقت پر ہوئی جب حال ہی میں دونوں ملکوں کے درمیان انسانی حقوق کے معاملے پر صفارتی تناؤں دیکھنے میں آیا تھا اور ترک صدر نے امریکی صفیر سمیت دس ممالک کے صفارہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے کا حکم دیا تھا دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ دوسری ملاقات ہیں اس سے قبل پہلی ملاقات جون میں برسلز میں ہوئی تھی امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے اہم ملاقات کی ہے جس میں امریکی حکام کے مطابق امریکہ نے تائیوان سمیت دیگر معاملات پر چین کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اتوارک روم میں جی ٹوینٹی ممالک کے اجلاس کے دوران دونوں وزیر خارجہ کی ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب تائیوان اور دیگر عالمی معاملات پر دونوں ممالک کے تعلقات میں تنہاو پائے جاتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکاروں کے مطابق ملاقات کے دوران امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاملات پر زیادہ بات نہیں ہوئی اور گفتگو کا مہور سیاسی معاملات ہی رہے افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد طالبان کے سپریم لیڈر ملا حبت اللہ اخنزادہ پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں انہوں نے افغانستان کے جنوبی شہر قندھار میں اپنے حامیوں سے غداب کیا خبر اصائدار اے ایف بی کے مطابق طالبان حکام نے ملا حبت اللہ کے منظر عام پر آنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہفتے کو حبت اللہ اخنزادہ نے درل علوم حکیمیہ کا دور کیا اور شاگردوں سے خطاب کیا ملا حبت اللہ کے دورے کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور تقریب کی کوئی تصاویر یا ویڈیو سامنے نہیں آئی البتہ طالبان نے اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر ان کی دس منٹ کی آڈیو ریکارڈنگ شیئر کی ہے وائس آف امریکہ کے لیے آیاز گل کی ریپورٹ کے مطابق طالبان کے درجبان زبی اللہ مجاہد نے ہفتے کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ موجودہ نظام کو تسلیم کرنا افغانستان کے عوام کا حق ہے اور کوئی بھی ہمیں اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی اس سے کسی کو فائدہ پہنچے گا زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ ہمارا امریکہ کو پیغام ہے کہ اگر تسلیم نہ کرنے کا عمل طول پکڑے گا تو افغانستان کے مسائل طول پکڑیں گے یہ ایک علاقائی مسئلہ ہے جو بالاخر دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے زبی اللہ مجاہد نے خواتین بالخصوص نوجوان لڑکیوں کے حقوق سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مختلف افغان صوبوں میں لڑکیاں اسکولوں کو واپس آ چکی ہیں اور ملک دیگر علاقوں میں یہ مسئلہ آہستہ آہستہ حل ہو رہا ہے ترجمان کے مطابق ہم عالم برادری کا حصہ ہیں اور ہم نے اپنی حکومت کو بازہ ہفتہ طور پر تسلیم کرانے کے لیے دنیا کو درکار تمام شرائط کو پورا کر دیا ہے اقوائی متحدہ نے عالم برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے لیے فوری طور پر انسانی بنیادوں پر امداد پھیجے اقوائی متحدہ نے کہا ہے کہ چار دھائیوں سے زائد سے جاری ملک بھولک بہران اور بار بار آنے والی قدرتی آفات کے نتیجے میں ملک میں خوراک کا بہران پیدا ہوا ہے اقوائی متحدہ کی ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ سبت انسانی ضروریات غیر معمولی سطح پر پہنچ گئی ہیں اور لگ پھر چار کروڑ آبادی والے ملک میں نومبر کے آخر تک نصف زیادہ لوگ خوراک کے شدید ادم تحفظ کا سامنا کر سکتے ہیں چین افغانستان کے لیے تین کروڑ ڈالر سے زیادہ مالیت کی انسانی ہمدردی کی امداد کا اعلان کر چکا ہے چینی وزیر خارجہ وانگ یو نے گزرشتہ ہفتے کی باتشیت کے بعد مزید ساٹھ لاکھ ڈالر کی اضافی نقد رقم اور مادی امداد کا اعلان کیا تھا واشنگٹن اور عالمی برادری نے ابھی تک طالبان انتظامیہ کی قانونی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا ہے طالبان کے قبضے کے بعد امریکہ نے تقریباً دس ارب ڈالر کے افغان اساسوں تک ان کی رسائی کو روک دیا تھا یہ اساسی زیادہ تر امریکی فیڈرل ریزرڈ میں ہیں جبکہ افغانستان کو ایک بڑے انسانی اور اقتصادی بہران کے خطرے کا سامنا ہے چین نے جنگ سے تباہ حال اپنے پڑوسی ملک افغانستان کے گہرے ہوتے ہوئے معاشی اور انسانی بہران سے نمٹنے میں طالبان حکمرانوں کی مدد کے لیے براہ راست فضائی تجارتی رابطہ دوبارہ فعال کر دیا ہے اتوار کو ایک کارگو تیارہ 45 ٹن چلغوزے لے کر کابل سے چینی منڈیوں کے لیے روانہ ہوا جو اگست میں طالبان کے افغانستان پر کنڈرول کے بعد تجارت کی بحالی کی علامت ہے طالبان حکومت کے ایک ترجمان بلال کریمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چلغوزی کی برامت کابل اور بیجنگ کے درمیان حالیہ وسیطر اچھی بات کا نتیجہ ہے آنے والے دنوں میں دو طرفہ تجارت کے دیگر شعبوں میں پیش رفت کی توقع ہے کارگو فلائٹ کی روانگے کے بعد کابل میں چین کے صفیر وانگ یو نے ایک ٹوئیٹ میں کہا کہ کروڑوں امریکی ڈالر کی سامدنی سے بہت سے افغان کسانوں کو فائدہ پہنچے گا اس وقت حکام کا اندازہ تھا کہ یہ تجارتی رابطہ افغان برامت کنینگان کو سالانہ تئیس ہزار ٹنچلغوزی چین بھیجنے کے قابل بنائے گا جس سے انہیں اسی کروڑ ڈالر تک آمدنی ہوگی چین پاکستان ترکی ایران اور روس مغربی ممالک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ کابل کے بیرون ملک اساس سے واگوزار کریں اور افغان عوام کی مدد کے لیے فوری طور پر انسانی ہمدردی کی امداد پھیجیں اگرچہ واشنگٹن اور یورپی ممالک اب تک طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے مطالبات کو نظر انداز کر رہے ہیں لیکن انہوں نے افغانستان کے لیے فوری انسانی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اقوائی متحدہ نے انتباہ کیا ہے کہ اگر افغانستان کو فوری طور پر انسانی ہمدردی کی امداد فراہم نہ کی گئی تو اس موسم سروہ میں چار کروڑ نفوس کے اس ملک کی تقریبا نصف آبادی کو بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا اسرائیل رواہفتے بھارت سمیں دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ملک تاریخ کی سب سے بڑی فضائی جنگی مشغین کرے گا متحدہ عرب عبرات کی فضائیہ کے سربراہ بھی مشغوں میں شریک ہوں گے اسرائیل کی فضائیہ کے چیف امیر لازار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ ان مشغوں کا حدف ایران نہیں ہے فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ایران اس وقت بھی اسرائیل کے لیے سب سے بڑا اسٹرٹیجک خطرہ ہے اور ان کی فوجی منصوبہ بندی میں بڑی حد تک توجہ کا مرکز ہے ان مشغوں میں ستر جنگی تیاروں کے ساتھ جن میں مراج دو ہزار رافل اور ایف سولہ تیارے شامل ہیں پندرہ سو اہلکار حصہ لے رہے ہیں امریکی فضائیہ نے اسرائیل سمیت اتحادیوں کے ساتھ ایک اسٹرٹیجک بمبار تیارے بی ون بی کی مشغ وستہ میں اہم بحری چوکیوں پر پرواز کی ہے فضائیہ نے اتوار کو کہا کہ یہ پرواز ایران کے ساتھ جاری کشید کی کے درمیان ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب عالمی طاقتوں کے ساتھ اس کا جہری معاہدہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ایرانی حکام نے فوری طور پر اس پرواز کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں اپریقہ کے محکمہ فود اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن نے جمعہ کو پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کے لیے فائزر اور بائیون ٹیک کی تیار کردہ کورونا ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کی منظوری دے دی ہے ایف ٹی اے کی طرف سے بچوں کے لیے کورونا ویکسین کی خوراک کا ایک تہائی حصہ لگانے کی اجازت کی منظوری دی گئی ہے آئندہ ہفتے منگل کو امریکہ کے ادارے سی ڈی سی تفصیلی سفارشات دیں گے اور سی ڈی سی کے ڈائریکٹر حد تمی اعلان کریں گے امریکہ کے ایک سابق سفیر اور نیو میکسیکو کے سابق گورنر بل ریچرڈسن ایک نجی فلاحی مشن پر میان مار جا رہے ہیں جس کا مقصد کوویڈ نائنٹین کے لیے مدد پر توجہ مرکوز کرنا ہے فروری میں فوجی بغاوت کے بعد سے میان مار تشدد اور بد امنی کلاپیٹ میں ہے مظاہرین کو مارپیٹ اور گرفتاریوں کا سامنا ہے امریکہ نے جمہوری حکومت کی بحالی تک میان مار کے ساتھ تجارتی معاہدہ معتل کر دیا ہے ریچرڈسن نے اپنے سفر کے اعلان یا تفصیل میں اس بغاوت کا ذکر نہیں کیا اور نہیں یہ تفصیل دی ہے کہ وہ وہاں پر قصے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ کوویڈ نائنٹین ویکسینز طبی سامان اور صحت عامہ کے دیگر ضروریات کی فراہمی کے طریقوں پر تبادلے خیال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں عالمی دارے صحت نے یورپ میں ریجنل آفیس کو تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ اسکول کھلے رکھنے کو کہا ہے یہ سفارشاد ڈبلیو ایچ او کے طرف سے یورپی خطے میں مسلسل چوتھے ہفتے ہونے والے کیسز میں اضافے کے پیش نظر دی گئی ہیں ایجنسی کا کہنا ہے کہ یورپ میں اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں کیسز کے بڑھتی ہوئی تعداد دنیا بھر میں سامنے آنے والے کیسز کے ستاون فیصد ہے ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر یورپ ڈاکٹر ہینس ہینری کا کہنا ہے کہ پچھلے سال اسکولوں میں بندش سے لاکھوں بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے جس کا بہت نقصان ہوا ہے ان کے بقول وہ یہ دوبارہ نہیں کر سکتے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے زندگی کی بازی ہارنے والے افراد کی تعداد پچاس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے کرونا وائرس ریسورس سینٹر کے عادت و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چوبیس کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ سے زائد ہو چکی ہے اور اس وائرس سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد نصف کروڑ یعنی پچاس لاکھ کا ہنسہ عبور کر چکی ہے امریکن ائر لائنس میں پروازوں کی منسوخی اندہا کو پہنچ رہی ہے ائر لائن نے دوار کو آٹھ سو سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی ہیں جو اس دن کے شیڈول کا تقریبا تیس فیصد ہے اس سے امریکن ائر لائنس کی تین دن میں کل سولہ سو پروازیں منسوخ ہوئی ہیں ائر لائن پروازوں کی منسوخی کے لیے تیز ہواوں کو مورد الزام ٹھہرائے جا رہا ہے جو بعض اوقات مصروف ترین ہواییڈے ڈیلیس فورٹ ورث انٹرنیشنل کو بند کر دیتی ہیں امریکن ائر لائنس کا کہنا ہے کہ تقریباً اٹھارہ سو فلائٹ اٹنڈن جلد ہی چھٹیوں سے واپس آ رہے ہیں اور وہ سال کے آخر تک کم از کم چھ سو مزید بھرتیوں کی توقع رکھتا ہے ائر لائنس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تاتھیلات کے دوران مزید پائلٹوں اور ریزرویشن ایجنٹوں کی خدمات بھی حاصل کر رہے ہیں پاکستان میں میڈیا کی آزادی کی صورتحال پر نظر رکھنے والی تنظیموں نے پاکستان میں قوانین کے مبینہ غلط استعمال کی وجہ سے ملک میں آزادی اظہار کی سکڑتی ہوئی فضا پر تشویش کا اظہار کیا ہے اس تشویش کا اظہار ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب بدکو صحافیوں کے خلاف جرائم میں سزا سے استثناء کے خاتمے سے متعلق عالمی دن بنایا جا رہا ہے اور اس موقع پر کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کی جاری ہونے والی اس سالانہ نے رپورٹ کے بطابق پاکستان ان بارہ ممالک کے فیرس میں نوے نمبر پر ہے جہاں بڑے پیمانے پر مقتول صحافیوں کے ملزبان کو سزاوار ٹھہرایا نہیں جا سکا ہے دنیا کے ایسے ممالک جہاں صحافیوں کے قتل میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے حوالے سے صورتحال انتہائی خراب ہے ان میں سومالیا شام عراق جنوبی سودان افغانستان میکسیکو فلپائن برازیل پاکستان روس بنگلہ دیش اور بھارت شامل ہیں خائبر پختونخواہ کے سطرہ ازلا میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدواروں نے متعلقہ ریٹرننگ افسران کے دفاتر سے کاغذات نامزدگی حاصل کرنا شروع کرتی ہیں جبکہ متوقع امیدواروں نے اپنی کامیابی کے لیے باہصر افراد کھرانوں اور برادریوں کے ساتھ رابطے بھی شروع کرتی ہیں تحصیل سطح پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے جو تجزیہ کاروں کے مطابق ایک موصر اور خودمختار نظام کے طرف ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے تمام زلائی ڈپٹی کمیشنروں کو زلائی ریٹرننگ افسران کے اختیارات سونٹ دیا گئے ہیں اس بار ملک بلدیاتی تاریخ میں صوبے میں زم ہونے والے قبائلی ازلا میں بھی پہلی بار انتخابات ہونے جا رہے ہیں انزبام کی مخالفت کرنے والے بعض قبائلی رہنما بلدیاتی انتخابات سے بائیکارٹ کی تھمکیاں دے رہے ہیں مگر مئی سن دوہزار اٹھارہ میں انزبام کی مخالفت کرنے والی تو سیاسی جماعتوں محمود خان اچکزئی کی بختون خان ملی عوامی پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام فے ان بلدیاتی انتخاب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے ابھی تک سیاسی جماعتوں کے مابین کسی قسم کا سیاسی اتحاد نہیں ہوا ہے تاہم ذلعی سطح پر مختلف سیاسی جماعتوں کے مقامی اتداروں اور سرکردار اہنماوں کے مابین رابطے بھی شروع ہو گئے ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بلٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں ہمارے اس بلٹن کو شیئر ضرور کیجئے گا خالد حمید کو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ